جی جی میں گئی تھی جیسے آپ نے سنا ہوگا مولوی احمد شاہ صاحب ان کی وفات ہو گئی اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جلا بطنی میں یہاں ان کا جنازہ گائب میں عمر صاحب شرکت کرنا چاہتے تھے مروائز عمر صاحب اور ان کو روکا گیا اور یہ بہت افسوس ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سرکار ایسے اقامات کیوں کرتے جسے جمہور کشمیر کو لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک کا حصہ نہیں بلکہ شاید کسی گلامی کے تحت یہاں رہ رہے ہیں وہ تو اس میں مفتی صاحب کا ایک ویژن تھا کہ بھئی یہ جو آر پار راستے کھلنے چاہیے دیواریں ہٹنی چاہیے وہاں سے لوگ یہاں آنے چاہیے یہاں کے وہاں آنے چاہیے تاکہ مسئلے کشمیر کا ایک باعزت حل نکلے تاکہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی کشمیری جو یہاں سے جلائے وطن کیا گیا ان کو اس وقت مفتی یوسف شاہ صاحب اور ان کے پورے خاندان کو تو آج ان کی وہاں وفات ہوئی تو یہاں آپ جنازہ گائے بانا جنازہ بھی آپ نے عدا نہیں کرنے دیا تو یہ بتاتا ہے جمعہ کشمیر کی کیا ہسٹوری ہے کیا ہسٹری ہے ہماری تاریخ کیا ہے اور اس مکمسے سے باہر نکلنے کے لیے اس مسئلے کے حل کے لیے مسئلے کشمیر کو حل کے بغیر ان زخموں کے پر مرہم لگانے کے بغیر مرکزی سرکار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے ہم تو یہ کہیں گے ہنگامہ کیوں ہے درپا چوری تو نہیں کی ہم نے اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کیوں جہاں پر بے گناہ لوگوں کی اس طرح سے ان پر حملہ کیا جائے ان کو زخمی کیا جائے تو اس کی جتنے بھی مذہبت کی جائے وہ کم ہے فاروق ابلہ کا ایکسٹرکمنٹ آیا تھا شکریہ شکریہ